عالمی سمیہ کے خاص پروگرام آپ کی آواز میں آپ کا خیر مقدم ہے اس وقت ہم موجود ہیں دیوند میں ہمارے ساتھ کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں اس پروگرام کے ذریعے ہم جس طرح سے بات کرتے ہیں کہ مسلمان 68 برس 20 جانے کے باوجود سیاسی معاشی اور تعلیم لحاظ سے کیوں پچھڑا ہوا ہے کیا وجوہات ہیں کہ مسلمان مکہ دھارہ میں نہیں آ پا رہا ہے مین اسٹریم میں نہیں آ پا رہا ہے اور مسائل نہ صرف یہ کہ جنگتیوں ہیں بلکہ اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور تعلیم لحاظ سے مسلمان پر چڑھتا جا رہا ہے انہی ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں اہل علاقہ موجود ہیں پروگرام کے اس سیگمنٹ میں سب سے پہلے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ علاقے میں کس طرح کی پریشانیاں ہیں کیا بنیادی سہولیات علاقے میں مہیا کرائے گئی ہیں چاہے وہ بجلی کی بات کریں پانی کی بات کریں یا سڑکوں کی بات کریں کیا کہنا ہے آپ کو کس طرح کی دکتیں ہیں کس طرح کے مسائل ہیں مسائل اور دکتیں تو یہاں پر بہت اتنی ہے کہ گنتی بھی نہیں ہو سکتی کیوں کیونکہ سڑکوں کے اوپر مٹی اور دھول کا اتنا برا حال ہے ٹوٹنے کے بعد کہ لوگوں کو ٹی بی اور کینسر بہت اچھے طرح اور بہت جلدی ہو رہا ہے اور پھپڑوں میں گردوں میں پتھری غریب لوگ علاج بھی نہیں کرا پا رہا ہے یہ آج سے نہیں کہ یہ سرکاری جب اسے معاملہ ہے پچھلی سرکار جا چکی مہائیوٹی کی جب سے لے گے آج تلق نہ کوئی سڑک بنی نہ کوئی روڑ بن پا رہا ہے نہ کوئی چھو پا رہا ہے لوگوں کا حالات بہت خراب ہے غریب آدمی ہیں کہاں سے علاج کرا لے ڈاکٹر فیس مانگتے ہیں پانچ ہزار چار ہزار دہزار ایک ایک چیک اپ کے پانچ پہ جا لے لیتے تو لوگ مر رہے ہیں ان کی طرف کوئی دھیان راجنیتی آدمی نہیں دے رہا ہے ہر راجنیتی آدمی تنگیگر آگے ووٹ لے کر سیٹ پر قبضہ تو کرتا ہے لیکن غریب ہوگی مظلوم کی آواز کو نہ تو سنتا نہ سننے کا کام کرتا ہے بلکہ یعنیم ایک آواز اٹھائے کہ کس طرح سے سڑکوں کی یہاں پر حال آتے کس طرح کی پریشانیاں ہیں جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک سرکار کافی سارے وعدہ کر چکی ہم سے لیکن ابھی تک کوئی بھی وعدہ رول میں نہیں آیا کسی کو بھی فارم نہیں دی گئی صرف وعدہ ہوئے ہیں اب تک اور کسی بھی وعدہ کو ایگزیکیوٹ نہیں گیا تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے عام جنتہ کے ساتھ چیٹنگ کی جا رہی ہے جیسے کہ ہم لوگوں کو صرف ووٹ کے نام پر بے عقوب بنایا جا رہا ہے اس وقت صرف مسلمانوں کو جو ہے صرف ووٹ بینک کی نظر سے دیکھ جاتا ہے ہر پالٹکس پارٹی ہم لوگوں سے وعدہ کرتی ہے کہ ہم آپ کے لئے یہ کام کریں گے ہم آپ کے لئے ایسے ترقی کریں گے ایسے نئے پروگرام لے کر آئیں گے برد جب کام وقت آتا ہے کہ وہ لوگ ان پالیسیز کو جو انہوں نے وعدہ کیا ہم سے وہ جتنے اس نے وعدے کی ہیں ابھی تک کوئی بھی پورا نہیں ہو پا ہے ان کا یہ کہنا ہے جو پولٹیکل پارٹیز یا لیڈر جو ہے جو وعدے کرتے ہیں ان کو پورا نہیں کہہ جاتا مسلمانوں کو ہمیشہ ووٹ لیتے وقت بے وقوب بنایا جاتا ہے اور مسائل جو کہتی ہو رہا ہے بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ جس وقت دیکھیں پچھلے پیسٹرٹ سالوں میں ہوا کیا ہے ہمیں بیسک چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ کا کام ہے کہ ایڈوکیشن فراہم کرے گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہیلت سسٹم کو صدارے لوگوں کو ہیلت کیر ملے گورنمنٹ کا کام ہے لائن آرڈر گورنمنٹ کا کام ہے سڑکوں پہ کام ہو گورنمنٹ کا جو سارے کام ہیں وہ سارے کام اس علاقے میں نہیں ملیں گے آپ جائیے آپ کسی گاؤں سے گزریے وہاں پہ آپ کو اونچی اونچی ٹنکیاں جو نظر آتی ہیں وہ ساؤتھ انڈیا میں آپ جائیں گے وہاں نظر آئیں گے یہاں نہیں نظر آتی کیا ریزن ہے کہ آپ ان کو ضرور نہیں لگتا کہ سینیٹری سسٹم میں امورڈن ہونا چاہیے سوچ بھارت کی بات ہوتی ہے مگر سوچتہ کے لیے کرا کیا ہے سوچتہ کے لیے بہت ساری بیسک ایمنٹیز کی ضرورت ہوتی یہ نہیں کہ کھڑے ہو جائیں اور لے کے جھاڑو کھڑی ہو جائیں اور فوٹو گریپس کیچے جائیں کیا پلاننگ ہے وہ نظر آنی چاہیے یہاں جتنا یہ علاقہ اس لیے جانا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ دو آپ کا علاقہ ہے یہاں پہ جتنے ایگری کلچر ہے جو بیسک انڈیا کا فینانس سسٹم ہے وہ بہت کامیاب ہے مگر اس سب کے باوجود جتنا کام ہے وہ صرف پرائیویٹ لوگوں نے کیا ہے کہیں سکول آپ دیکھیں گے کہیں کالج دیکھیں گے وہ پرائیویٹ سکول ہیں پرائیویٹ کالجز ہیں کہیں آپ ہیلتھ کیئر کا سسٹم دیکھیں گے وہ پرائیویٹ لوگوں نے کیا ہے مگر سرکار کی طرف سے کوئی نظر نہیں آتا کالجز آپ دیکھیں گے کالجز کے حالات اتنے خراب ہیں کہ وہاں پہ سٹوڈنٹ پڑھنا نہیں چاہتے جو ہسپٹلز ہیں بھی ان کے حالات اتنے خراب ہیں کہ وہاں پہ ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہیں تو دوائیں ملتی نہیں ہیں تو لوگ باگ صرف پریشان ہیں اور گورنمنٹ کو جو کرنا چاہیے وہ سب کچھ نہیں ہے بیسک چیزیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بلکل ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کے ذریعے جو کیے جا رہے ہیں وہ ایسے ناکافی انتظامات ہیں کہ اس سے پوری طرح سے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے اور عام لوگوں کے ذریعے جو کیے جاتے ہیں چاہے گا اسکول کی بات کریں یا ہسپٹل کی بات کریں اس میں جو عام لوگوں کا اگر نیچکاری کی بات کریں تو اس سے کافی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اسکولوں سے لیکن سرکاری اسکولوں کا حال بہت برا ہے میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیوبند جو ہے ایک اسٹرگل پلیس ہے اور ایسا نہیں یہاں پہ ہندو مسلم دونوں جو ہیں کندھر سے کندھر ملا کر چلتے ہیں اور اسی لیے دیوبند کو یہ کہا جاتا ہے کہ علم کا گہوارہ ہے چونکہ ایک طرف دارلوم دیوبند ہے اور ایک طرف سنسکت بشوید دارلے ہے اور پراشین مندر ہے دونوں کا سنگم ہے اور دونوں ہندو مسلم مل کر جائے یہاں پہ جائے اپنے کاروبار بھی کرتے ہیں لیکن پریشانی اس بات کی ہے کہ جو ہمارے نیتہ ہیں ایم پی ہوں یا ودایق ہوں وہ ووٹ لینے کے بعد جیتنے کے بعد جائے گاؤں کی حالت اتنی دور درشاہ ہے اتنی خراب ہے کہ مہا پہ آج تک کھڑاں جا کسی طرح نہیں لگا اور جب دھول اڑے گی آپ جائیں گے گاڑی لے کر تو دھول دھول اڑے گی آپ بھی دھول میں ہو جائیں گے آپ کو کوئی پہچان بن سکے گا جگر گاؤں میں جائیں گے تو جب تک وہ سڑکیں نہیں بنیں گی تب تک سوچ بھارت کیسے ہو جائے گا تو اس طرف کسی بھی نیتہ کا دھیان نہیں گی آج تک اس کے ساتھ ساتھ ایک مسائل یہاں پہ ایڈیوکیشن کا ہے یہاں پہ گورنمنٹ نے دگری کوریج تو کھولا ہے لیکن آپ کو یہ دیکھئے کہ آپ یہ شہر یقین نہ گر پائیں کہ ایم ایس چی کی کلاسیز آج تک جہر پورے دیون میں نہیں ہیں اور جو لڑکی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے لڑکیوں کو پچاس پرسنٹ کب وہ دیجئے آپ جہر دیجئے ان کو چالیس پرسنٹ دیجئے وہ لڑکیاں مزفرن اگر سارانپور میرٹ یا رنکھنڈے گاؤں وغیرہ میں جاتی ہیں بتائیے جب یہاں سے وہ جائیں گی تو کتنے جہاں ان کے ساتھ پریشانی ہوتے ہیں سرکشا کی پریشانی ہے آنے جانے کی پریشانی ہے تو اگر ایم ایس چی کلاسیز یہاں نہیں ہوں گی تو لڑکیاں کیسے آگے جائیں گے تو ان کے لئے سامنے درپیش ہے اس لڑکا اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ جہاں پریشانی ہے اس پریشانی کے جائے سرکے ہیں دیوبند لوکل کی بلکو یہاں نے سرک کا معاملہ اٹھایا اس کے علاوہ ایڈوکیشن کا معاملہ اٹھایا خاص طور سے خواتین کے ایڈوکیشن کی بات کی آپ خود ایڈوکیشن پر ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں تو کس طرح کا یہاں پر آپ انتظامات دیکھتے ہیں آپ اپنے طور پر کافی کوشش کر رہے ہیں سرکار کہاں تک کامیہ آپ دیکھئے دیوبند کا ایک تاریخی وجود ہے اٹھارہ سو اسی میں دارلوم یہاں پہ قائم ہوا اٹھارہ سو اسی کے بعد سے لے کر اور آج تک چاہے جنگ آزادی ہو جنگ آزادی کے بعد جب جس وقت ملک آتنگوات سے لڑا تھا پہلا فتوہ اگر آتنگوات کے خلاف کہیں سے آیا ہو تو وہ دیوبند دارلعلوم سے آیا تھا اس علم کے گہوارے میں اور جہاں پر اتنا سب کچھ ہو رہا ہو وہاں پر آپ نے آج صاف طور پر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے اندر ایک مایوسی گھر کر رہی ہے وجہ کیا ہے سب سے پہلے ایک سیاسی وجہ ہے یہاں ڈھائی لاکھ ایمیلے سیٹ کے اوپر ووٹ ہیں ڈھائی لاکھ ووٹوں کے اندر ایک لاکھ دس ہزار مسلمان ہیں لیکن افسوس کی بات پچھلے 35 سالوں سے کسی مسلمان امیدوار کو ایمیلے کا ٹکٹ نہیں دیا گیا اور یہ کوئی پارٹی نہیں دیتی آپ افسوس دیکھئے کہ جب آپ کہتے ہیں کیا آج کی وقت میں جہاں مسلمان آبادی ایک لاکھ دس ہزار ہے دیوبند کے اندر وہاں مسلمان اگر الیکشن نہیں لڑے گا تو وہ جا کے کہاں لڑے گا الیکشن دوسری وجہ آج جو آپ مایوسی دیکھ رہے ہیں وہ سماجوادی سرکار میں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مزفرنگر جہاں دنگا ہوا تھا اس سے چوبیس کلومیٹر دور اس ہسٹوریکل پلیس پہ اگر مایوسی ہے تو یہ مایوسی ہندوستان کو کس طرف لکھے جا رہی ہے آج نریندر مودی آپ کے سامنے سوچ بھارت کا بھیان چلاتے ہیں میرے جانے بگر یہ بھیان ایک مارکیٹنگ کمپنی کو دیا گیا ہوتا اور پبلک ریلیشن کمپنی اس کے اوپر کام کر رہی ہوتی اور یہ کیمپین ٹی وی کے اوپر اور ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے کیا جاتا تو شاید ہمارے یہاں کے پولیٹیکل پارٹیز کچھ کانکریٹ کام کرتی سوائے فوٹو کچھوانے کے لیکن یہاں فوٹو کچھوانے کے علاوہ کوئی اور کام ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں دکھائے دے رہا تیسری بات جہاں تک ایڈوکیشن کا معاملہ ہے جہاں تک یوت کا معاملہ ہے جو ہم نے یہاں کے مسائل دیکھے آج سے تین سال قبل جب یہاں پر آپ الیکشن جیت کے سماجوادی گئی تھی تو یہی پر ہمارے یوہ اکھیلش یادب نے یہ سنکلب لیا تھا کہ اگر آپ نے دیوبند کی سیٹ جتوا کے بھیج دی تو میں دیوبند کو ایک یونیورسٹی اور ایک سپورٹس سٹیڈیم بنوا کے دوں گا آج سات سیٹیں سارنپور ویدان سبہ میں موجود ہیں اکیلے اگر کوئی سیٹ آپ جیتے ہیں تو وہ دیوبند داراللوم دیوبند کی سیٹ آپ جیتے ہیں آج وہاں پر نہ تو کوئی سپورٹس سٹیڈیم کا نام ہے نہ آپ کسی یونیورسٹی کو کھلوانا چاہتے ہیں نہ آپ وہاں کی سڑکیں ٹھیک کرانا چاہتے ہیں سوائی اس کے کہ جب الیکشن آئے گا تو آپ ان معصوم لوگوں کو بے قو بنا کر ان کو برادری میں فرقوں میں اور ہندو اور مسلم میں بات کر ووٹ لینے کا کام کریں گے اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ مایوسی ہندوستان کے آنے والے فیوچر کے لیے بہت خطرناک ہے اگر یواؤں میں مایوسی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کا بوشیہ ہندوستان کا مستقبل اندھیرے میں ہوگا بلکل بہت بڑی بات انہوں نے کہی کہ یہ واو میں اگر مایوسی ہوگی تو ہندوستان کا مستقبل تاریخی رہے گا ہندوستان میں اجالہ نہیں ہو سکتا عالمی سامنے کے خاص پروگرام آپ کی آواز میں اب وقت ہو چلا ہے بریک کا بریک کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا سماج وادی پارٹی نے اتر پردیش کو جن سویدھاؤں کا وعدہ کیا تھا پانچ اگس دوہزار چودہ کو جنشور مشرا پاک کا لکر پڑھ کیا گیا عالمی سامنے کے خاص پروگرام آپ کی آواز میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقتم ہے اس وقت ہم موجود ہیں دیوند میں ہمیں ساتھ کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں بات کر رہے ہیں پروگرام کے ذریعے کہ کس طرح کے مسائل ہیں سب سے پہلے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کہ علاقے میں کیا بنیادی سہولیات مہیا کرائے گئی ہیں سرکار کے ذریعے حکومت کے ذریعے کیا بجلی کے کیا حال ہے سڑکوں کا کیا حال ہے لوگ کا یہی کہنا تھا کہ بہت برے حالات ہیں خاص طور سے جو گاؤں کو جوڑنے والی چیزیں ہیں سڑکیں ہیں وہ پوری طرح سے انداداراد ہیں اور وہاں پر کافی دھول سے لوگ کو گزرتے ہو جانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے گاؤں کی ترقی نہیں ہو پاتی اس کے ساتھ ہی اسکول کی بات کی کہ علاقے میں اسکول نہیں ہے خاص طور سے بچوں کی تعلیم کی بات کی گئی کہ بچوں کو تعلیم کے لیے یہاں سے کافی دور جانا پڑتا ہے اگر ہائر ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ گرڈز بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا ہے کس طرح کی دقتیں ہیں دیو بند میں کوئی بھی ویمنز کالیج رہی ہے گرڈز کے لیے الگ سے کالیجز ہونے چاہیے سکول تو ہیں بٹ کالیج نہیں ہے پی جی کالیج گورنمنٹ صرف ایک ہی ہے جتنے بھی کالیج ہیں وہ سیل فنینس ہیں اور ان میں کورسیز بھی نہیں ہے الگ الگ سٹریمز ہونے چاہیے تاکہ آگے سے گرڈز بھی اپنی ایڈیوکیشن کو کمپلیٹ کر سکیں اور بوائز بھی کمپلیٹ کر سکیں کالیٹی ایڈیوکیشن تو آئی ٹھنک پی جی لیول پر یا پھر گیجویشن لیول پر بوائز کے لیے بھی نہیں ہے تو یہ سب ہونا چاہیے دیو بند میں پلکہ ہیر ایڈیوکیشن کی بات کی کہ ہیر ایڈیوکیشن نہیں ہے اسکول تو ہیں ہی نہیں پر ساتھ ساتھ اسٹیڈیم بھی ہونے چاہیے سپورٹس کے لیے بھی گرڈز کو زیادہ انوالو ہونا چاہیے اور یونیورسٹی جیسے شیخ الہند کے نام پر یونیورسٹی ہے تو انہیں دیو بند کو کیوں نہیں دی یونیورسٹی یہ میرا سوال ہے بلکل انہوں نے اٹھایا کہ شیخ الہند کے نام سے جو یونیورسٹی ہے وہ دیو بند کو کیوں نہیں دی گئی اور ایک دوسرا معاملہ اٹھایا کہ سپورٹس کمپلیکس نہیں ہے جی سب سے پہلے تو میں یہاں کے بارے میں مداؤں گا آپ کو جو یہاں کا ہسپیٹل ہے گورنمنٹ ہسپیٹل ہے اس کے اندر بلکل بھی کوئی بھی فیسلیٹی نہیں ہے یہاں کی اگر کسی گریب کے کوئی کتا کاٹ لیتا ہے تو کتا کاٹ لے کے لیے انجیکشن کے لیے بھی وہاں پر صرف دو دن مہویا کرائے گئے ہیں وہ بھی سیڈے دے اور سنڈے اور وہاں پر بھی کوئی ڈاکٹر نہیں ملتا اگر کسی گریب کے کوئی اور دن اگر کتا کاٹ لگا وہ کہاں چودہ سو روپے کے انجیکشن لگاتا فیرے کا اور ساتھ میں کوئی امرجنسی وارڈ بھی نہیں ہے اور وہاں سے لے کر اگر ہم سڑک یا کہیں پہ سارنپور یا کسی ہسپیٹل میں جاتے ہیں سڑک کا اتنا برا حال ہے کہ سڑک میں نہیں گھڑے گھڑوں میں سڑکے اور اگر کوئی سٹیچر پہ جا رہا ہے تو وہاں پہ یہ سمجھ لوگی آپ وہ میت کے کسی کاندھے پہ جا رہا ہے اس لیے سرکار کو اس پہ بہت پہ گور کرنا شاہی ہے نہیں تو وہ گور کرتی ہے اور الیکشن کے ٹائم پہ ہم رات دن جاک کر ان کی اتنی مدد کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ان کے لیے اس کے بعد بھی ہمیں سب فیسلیٹی نہیں مل باتی ہے تو اس بار تو ہم یو آس وجہ رہے کی بلکل بہشکار کریں گے ایک یہاں پر گورنمنٹ کولیج ہے اس کے اندر جو بی ایسٹی کے اور اس کے ٹیچر کے لیے کوئی بھی پروائیڈ لیکچرار نہیں ہے یہاں تک کی اس کا فیس اور پیسے ویسے گورنمنٹ کی طرف سے آ گئے تھے دو سال تک بینک میں جمع رہا پیسہ اس کا کوئی بھی یوز نہیں ہوا کیونکہ یہاں پر لیکچرار پروائیڈ نہیں کرائے گئے تو کم سے کم یہاں پر لیکچرار پروائیڈ ہو ملکل انہوں نے سبھی طرح کے معاملے اٹھائے کہ کس طرح سے ایجوکیشن کا برا حال ہے اس کے علاوہ اسپطال کی انہوں نے بات کی کہ اسپطال جو بنیادی سہولیات ہونے چاہیے جو انتظام ہونا چاہیے وہ پوری طرح سے مہیا نہیں ہے یہاں سب سے زیادہ بنیادی مسائل جو ہیں ایک تو تعلیم ہے روزگار ہے دیوبند جس کی بین الاقوامی حیثیت ہے پوری دنیا میں بہت سے ملکوں میں تو ہندوستان بھی دیوبند کے نام سے جانا جاتا ہے مگر ان سڑھ 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 سالوں میں جس طرح ہماری حکومتوں نے دیوبند کو نظر انداز کیا ہے یہ بہت ہی شرمناک پہلو ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں آج کبھی بنارس کو سجانے کی بات ہوتی ہے کبھی دوسرے شہروں کو یہ پوری مسلمانوں کی پوری دنیا کا ایک مسلک کا ترجمان ہے نہ اس کی سڑھکیں ٹھیک ہیں نہ یہاں تعلیم کا میار ہے نہ یہاں روزگار کی طرف ترجمہ ہے نہ یہاں سے کوئی ممبر اسمبلی بنایا جاتا ہے اور انگینت مسائل مسلمانوں کے ایسے ہیں جن کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے صرف وعدہ ہورپے مسلمان یا ووٹ سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری کوئی آواز نہیں ہے کئی مسائل ہماری بچی نے بھی جو اب شیخ الہند کا معاملہ اٹھایا ہے شیخ الہند مولانا محمود علیہ السلام عثمانی صاحب دیوبند مولا ابو المالکے رہنے والے ہیں شیخ الہند یونیورسٹی دیوبند کو دی جاتی ہے وہ سارنپر کو دی گئی ہے اور یہاں سے ڈگری کالیج ہونے چاہیے جو اس کی بین الاقوامی حیثیت ہے اس کے شایان شان دیوبند کو بنانا چاہیے مگر کوئی بھی کام کسی بھی حکومت نے دیوبند کے شایان شان نہیں کیا یہاں کے مسلمانوں کا کوئی نظر انداز کیا ہے جو پورے مسلک کا ترجمان ہے اس کی طرف کوئی توجہ کسی بھی حکومت کی کبھی نہیں رہی بلکل دیوبند کا ایک بہت اہم رول رہا ہے ہندوستان کی آزادی میں اور قیام ہی دیوبند کا اسی اس پر آیا تھا کہ لوگ آزادی کی جنگ لڑنا چاہتے لیکن اس کے بعد جو پچھڑا ہوا ہے تو کیا کہیں گے جو پوری طرح سے جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے ذریعے ٹھکڑا دیا گیا ہے دیکھئے دو یا تین مسائل یہاں پر بہت اہم ہیں سب سے پہلے آپ کو دیوبند کو سیاست سے جوڑنا پڑے گا آپ کو دیوبند کے اندر الیکٹرالیکل پولٹکس کے اندر دیوبند کے نمائندگی کرنے کا موقع دینا پڑے گا دوسری جو سب سے بڑی پہلو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بچے مایوس نہیں ہیں یہاں بچے چاہتے ہیں کہ ہمارا سپورٹس سٹیڈیم ہو یہاں بچے چاہتے ہیں کہ حضرت مولانا شیخ علند رحمت اللہ علیہ جنہوں نے گاندھی کو گاندھی کا لقب دیا جنہوں نے مہاتمہ گاندھی کو مہاتمہ کا لقب دیا تھا وہ دیوبند سے گیا تھا وہ شیخ علند نے دیا تھا سماجوادی سرکار نے اس لقب کے نام سے ایک سہرنپور میں ایم بی بی ایس کالیج کا صرف نام بدل دیا جو ڈاکٹر بی آر امبیٹگر کے نام پہ تھا آپ یہ بتائیے کہ یہ صرف اور صرف جھگڑے کا باعث ہوگا آنے والے دو سال بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر امبیٹگر کے نام پہ بھی ہو اور شیخ الحند کے نام پہ بھی ہو لیکن کیا شیخ الحند کے نام پہ دیوبند میں ایک یونیورسٹی کا قیام نہیں کیا جا سکتا اور میں تو اس سے آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں یہاں پر دیوبند میں اتنے مضبوط لوگ ہیں کہ وہ اپنی جگہ بھی دینے کو تیار ہیں اگر سرکاریں اگر ایونیورسٹی کا قائم کرنا چاہتی ہیں تو دیوبند ان کو جگہ بھی دینے کو تیار ہوگا کوئی بھی سرکار کسی بھی ملک میں ہو کسی بھی دیش کے اندر ہو اگر اس سرکار کی نیتی اور نیت صاف ہوگی تو قوم کی ترقی بھی اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے نیتی اگر خراب ہے نیت صاف ہے تو اس قوم کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا جوان نال نہروں نے پارلیمنٹ کے اندر اپنے ایک بھاشن کے اندر کاش پیچھ میں کہا کہ اگر کسی انسان کے جسم میں ہاتھ میں یا پیر میں لکوا ہو جائے اس کا پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے تو جسم کا جو ایک کمزور حصہ ہے اسے صحیح کرنا چاہیے مسلمان آج ہندوستان کے اندر تمام کمیٹیوں کی سچر کمیٹی راج اندر کمیٹی کی ریپورٹ آئی تو جس کے اندر ریلوے کے اندر مسلمان کو پائنٹ پاس پرسنٹ بتایا گیا بینکنگ کے اندر ون پائنٹ فائیو بتایا گیا تو یہ تمام ریپورٹیں کہتے ہیں کہ آج ہندوستان کے اندر ایک دلیس سے بھی نیچے کا طبقہ ہے مسلمان میں مانیا کھلے شاہدہ مکہ منتر جیسے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آج یہ سارا چینل کے مادیم سے کہ آپ جب کنویسنگ کر رہے تھے ویدان سبا چناؤ دوہزار بارہ کے لیے آپ نے ایک وعدہ کہتا کہ مسلمان کو آرکشن دوہ اٹھارہ پرسنٹ جس کے ذریعے اس کو مین اسٹریم میں لانے کا کام ہوگا اسی اندر آج جو مسلمان کی مین بنیادی چیز ہے وہ ہے تعلیم اور اس کے بعد ہے ایک اس کا فائننشلی کمزور ہونا تو اس منج کے مادیم سے ہم ان کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہ رہے ہیں ابھی سارانپور میں ایک میڈیکل کالیج کھلا شیخ الہن میڈیکل کالیج ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کو دیوبن کی سرزمیت عقیدت ہے آپ مانتے ہیں آپ کو اشواس ہے تو اس طرح کا ایک میڈیکل کالیج آپ دیوبن کے اندر بھی آپ قائم کیجئے یا دیوبن کے بچوں کو آپ ریزرویشن دیجئے ایم بی بی ایس کے اندر ریزرویشن دیئے آج جو آدھر پردیش میں آپ لے لیجئے پانچ پرسنٹ ریزرویشن ہے وہاں سی مسلمان بچ چکا گیرلا کے اندر آپ لے لیجئے آج جو وہاں تعلیم کا ریشو پہنچا وہ نائنٹی نائن پرسنٹ ہے آج ساؤت کے اندر تو اس کی وجوہ صرف یہ ہے کہ حکومت کہیں نہ کہیں سنجیدگی ہے سیریس ہے قوم کے مددے کو اٹھانے میں ایشو اٹھانے میں تو اسی چیلنگ کے مادیم سے میں کرنا چاہوں گا اور غور فکر کریں بالکل یعنی معاملہ اٹھایا کس طرح سے اتر پردیش میں جب الیکشن تھے اسمبلی کے انتخابات کے وقت وعدہ کیا گیا تھا کہ اٹھارہ پرسنٹ ریویشن مسلمانوں کو دیا جائے گا لیکن آج تقریباً ڈھائی سال حکومت کو ہو چکے ہیں لیکن اس وعدے پر کوئی بھی عمل کرتی بھی حکومت مطر نہیں آ رہی عالمی سمی کے خاص پروگرام آپ کی آواز میں وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا سماجوادی پارٹی نے اتر پردیش کو جن سویدھاؤں کا وعدہ کیا تھا ستائیس ستمبر دوہزار چودہ کو لکھنو میٹروں کا کام شروع کیا گیا سماجوادی پارٹی ارادیل لوہا ہندوستان کی شان اردو کا درزے بیان سماج کا آئین حالات کا ترجمان آپ کی مسائی آپ کی زبان خبروں کی سمج انصاف کا کاروان عالمی سمی سچ کی پہچان عالمی سمی آپ کی آواز میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے ہم موجود ہیں دیون میں ہمارے ساتھ کافی تعداد میں لوگ ہیں بات کر رہے ہیں کہ مسلمان آزادی کے اٹھ سٹھ سال بیچ جانے کے بہوجود سیاسی معاشی تو تعلیمی لیات سے کیوں پچھڑا ہوا ہے وعدے کی جاتے ہیں حکومت سے جب الکشان آتے ہیں مسلمانوں سے حکومت وعدے کرتی ہیں سیاسی پارٹیاں وعدے کرتی ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا ووٹ لینے کے بعد کوئی بھی نظر نہیں آتا کیا کہنا ہے آپ کا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بھارت جو ہے ایک کرسی پردام دیس ہے اور خاص طور سے یوپی جہے اتھر پردیس یہ ایک سینی کا پیانا کہا جاتا ہے گنے کے معاملے میں جو ہے اس کا گنے کا چھتر پھل جو ہے بہت لمبا ہے لیکن اتھر پردیس سرکار نے جو کسانوں کے ساتھ وعدے کیے الکسن سے پہلے اس میں ایک بھی وعدہ انہیں پورا نہیں کیا آج یہاں اتھر پردیس کا کسان جو ہے پچھلے ورس کا پچھلے سال کا گنہ جو ہے گنے کا پیسہ جو آج تک نہیں دیا گیا اور اس سال بہت جو کیا گیا بہت جو دیا ہے پردیس سرکار نے جو ہے وہ دو سو اسی اور دو سنببہ کا بہت دیا ہے لیکن سرط یہ رکھ دی کہ دو سو چالیس روپے آپ کو جو ہے نگت ملے گا اور چالیس روپے جو ہے وہ سیس رہے ہوئے جو ہے میل بند ہونے کے تین مہینے بعد دے جائے گا میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا پچھلے سال کا جو بیس روپے فالتو نے دیا تھا انہوں نے جو ہے کیا وہ دے دیا سو کروڑ روپے جو ہے سینی میل دیو بند کے اوپر بگایا ہے کیا وہ دے دیا اتر پر دیش سرکار جو ہے بلکل گنگی اور بحری بنی ہوئی ہے اور کاسٹکار جو ہے یہاں یوپی کا کاسٹکار جو ہے وہ آج مہت تیع کر رہا ہے اور کلجے کے بہت دبا ہوا ہے ایک سڑک ہے یہاں جو یہاں سے بزینور کو ملاتی ہے دیو بند سے جو ہے اس سڑک کا بہت برا حال ہے اس کے اوپر جو ہے جو گاؤں بسے ہوئے ہیں وہ لوگ بیمارے سے گرست ہیں ٹھی بی کی بیمار ہو چکے ہیں سانس کے بیمار ہو چکے ہیں چونکہ اس قدر ان کے اوپر دھول اڑتی ہے کہ وہ لوگ سانس لینے میں جو اپنے آپ کو دوبا محسوس کرتے ہیں دوسرا میں ایک دیو بند کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیو بند کا پولیس پرساتن جو ہے وہ یہاں کو اچھا کام نہیں کر رہا دیو بند پولیس پرساتن جو ہے بلکل جو ہے بیت بھاو کی نیتے پنایا ہوئے ہیں اور جو ہمارے نوجوان بچے ہیں خاص طور سے جو کسی افراد کے اندر ملووش نہیں ہیں ان کو اٹھا کر جو ان کو ٹورچر کر رہی ہے میں آپ کے ماں دھم سے منس کے ماں دھم سے بتانا چاہتا ہوں کہ اسی پولیس پرساتن جو یہاں جو اس طرح کے پتہ دکھا رہے ہیں ان کو یہاں سے ہٹوانا چاہیے اور میں خاص طور سے اپنے اتر پردیس کے نکشہ منتر سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ دیکھیں دیو بند کی پولیس جو ہے بلکو انہوں نے پولیس پرساتن کے اوپر کئی طرح کے سوالات کھڑے کی ہیں دیکھیں سر ابھی گاہے بگاہے یہاں پر سڑکوں کے سلسلے میں بات کی جا رہی ہے میرا یہ کہنا ہے کہ یہاں دیو بند کے جو چیئرمین ہے ماویہ علیہ جی سڑکوں کے متعلق بہت کام کر رہے ہیں اور شہر کے اندر بہت ہی زیادہ کام ہو رہا ہے سڑکوں پر سی سی ٹی وی بنوائی جا رہی ہیں سی سی ٹی وی بھی لڑوائے جا رہے ہیں لیکن ایک بات اور کہی گئی ہے سوچ بھارت کے سلسلے میں سوچ بھارت کا جہاں تک معاملہ ہے بہت اچھا قدم ہے موڈی سرکار کا لیکن اگر اسی طریقے سے وہ نگر پالکاؤں کے اندر جو کرمچاریوں کی کمی ہے اگر اس کی ویکنسی نکال دے کرمچاریوں کی بڑھوتری ہو جائے تو یہ سلسلہ جو سفائی کا ہے یہ اپنے آپ ہی حل ہو جائے گا دیکھئے سب لوگوں نے بتایا کہ یہاں سڑکوں کے پرولم ہے یہ پرولم ہے لیکن سب سے بڑی پرولم ہے ایک اور ہے روزگار یہاں روزگار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جتنے ہی ہوا ہیں وہ بہت پریشان ہیں یہاں پہ اگر کوئی بجنس بھی کرتا ہے تو وہ سیف نہیں ہے پرشان سے جتنا یہاں پہ جتنے بھی گنڈے لوگ ہیں وہ کیا کرتا ہے بجنسمن کو پریشان کرتا ہے نہ تو انمیسیشن ہے اور نہ ہی جوپس ہیں اس کے لیے بڑی پریشانی ہے جتنے بھی کالیجز وغیرہ ہیں اس میں تھوڑا سا فیسلیٹی جو اسکولرشپ آتی ہے فیس رمبرز آتی ہے وہ سرکار نہیں دیتی ہے ہر سال تین سال سے کوئی اسکولرشپ نہیں آئی ہے کسی بھی کالیج میں بلکل اسکولرشپ کی بات کر رہا ہے کہ کالیج کے اندر کوئی کسی طرح کی تین سال سے اسکولرشپ نہیں آئی ہے اور کیا کہیں گے اور کس طرح کے مسائل ہیں دیکھیں مسائل کی ایک لمبی چھوڑی فہرس تیار ہو چکی ہے اب میرے خیال سے اب اس پروگرام کا نام ہمیں عالمی ہمارے سلیشنز کے اوپر زیادہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے یہ پروبلمز ہمیشہ سے رہیں یہ پروبلمز جو آپ دس سال پہلے بھی اگر آئے ہاں آتے جب بھی یہی پروبلمز ہیں آپ دس سال بعد آئیں گے جب بھی یہی پروبلمز ہیں ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہمارے سلیشنز اس سب کا سلیشن کیا ہے ایک نوجوان جو ہے آج اس کے اندر انرجی بھری ہوئی ہے اس کو اگر ہم کنسٹرکٹیو وی میں ڈالیں گے تو وہ کام آ سکتی ہے نہیں تو یہ ڈسٹرکشن کی طرف بھی جا سکتا ہے تو میرا اس مند سے یہ مطالبہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں مسلم نوجوان ہیں وہ اب سرکار کے چکر میں نہ بیٹے وہ اپنے سلیشنز خود نکالیں اور آگے آگے بڑھنے کی سوچیں بلکل انہوں نے ایک بات کہی کہ نوجوانوں کو اور خاص طور سے طبقے کو آگے آنے آ ہوگا اور اس کے بعد ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں دیکھیں یہاں اس منچ کے مہادم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مائنورٹیز لون کے لیے لون جو ہوتا ہے وہ جو ہمارے عدیقاری ہیں وہ نہیں دے پاتے اور ترہ ترہ اس مرچند پیدا کر دیتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بسپا سرکار کے اندر جب ویدائک جی تھے یہاں پہ تو یہاں پر جائے کالیج بننا تھا دیوبند میں تو وہ بجائے دیوبند بنانے کے رامپور منیاران لے گیا حالان کہ ان کا وہ چھیتر بھی نہیں بیٹھتا لیکن چونکہ وہ وہاں کے رہنے والے تھے رامپور منیاران کے اس لیے وہ اپنے علاقے میں ملے گئے ایک بات دوسری بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر دیوبند کے اندر جی ہے ویقاس کرنا ہے تو یہاں کے نوجوانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا ان کے خلاف جی ہے آواز اٹھانے پڑے گی اور متحد ہوگے جو پرشاشن جی ہے گھر بڑھ کرتا ہے یا جو علف سنگھک جو یہاں دھکاری بیٹھے ہیں وہ لون نہیں دیتا اور ان کے ساتھ جی ہے ترہ ترہ کی پریشانے پیدا کرتا ہے تو ان کو آواز اٹھان جائے تاکہ سرکار کے اس کو کہہ کر جائے وہ لون وغیرہ جائے جو فیسلیٹیز ہیں وہ مل جائے ملکن ہوں نے لون کی بات کی اگر لون کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اس طرح کی کلوز ڈالے ہوئے ہیں کہ عام آدمی اس کو پورا نہیں کر پاتا فاص طور سے کئی ایسے کلوز ہیں جس میں وہ واپس چلا جاتا ہے یہ ہمارے دیوبند جو ہے دنیا کے اندر دو مسلک ہیں ایک دیوبندی مسلک ایک بریلوی مسلک تو دیوبندی مسلک کے نام سے پوری دنیا کے اندر سے اسلام پھیلا ہے مکہ محظمہ مدینہ شریف کے بعد دیوبند کا نمبر آتا ہے جہاں سے اسلام کا بول بالا ہے اس کے باوجود بھی ہمارے دیوبند پر کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے صرف وعدے وحید ہوتے ہیں اخلے شہدہوں نے زلہ بنانے کی بات کہی تھی کہ ہم دیوبند کو زلہ بنائیں گے لیکن وہ آج تک نہیں ہوا ہے وہ دو بار ادھر آبی چکے ہیں لیکن کوئی کس پہ کام نہیں ہو رہا ہے میں اس منچ کے مادین سے کہنا چاہتا ہوں اخلے شہدہوں جی سے کہ دیوبند پر دھیان دیجئے نہیں تو آگے کا انجام غلط ہوگا میں آپ اس منچ کے مادین سے بتانا چاہتا ہوں کہ دیوبند جو ہے ایک ایتیہاسک نگری ہے لیکن سیٹھ سالوں میں جتنی بھی سرکار ہیں چاہے کینڈرکی ہوں یا پردیش کی ہوں دیوبند کا کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا نہیں ہے اس کی سمیشہ سنی نہیں ہے اور دیوبند تو ایک گاؤں سے بھی بتر ایک کسپا یا نگر ہے میرٹ سے اور سہرنپور تک جو کیا نام لین ہے وہ آج دبل نہیں ہو پائی اور وہ سنگل ہے اس کا کوئی نام اور نشان لینے والا نہیں ہے اور جو یہاں سے جتنے بھی پورٹیشن ہیں میں صرف ہمیں ہندو اور مسلمان کو لڑا کر اس میں ہم بٹ جب بٹ جاتے ہیں تو میں جو غلط لوگ ہیں میں چونے جاتے ہیں اور جو اچھے لوگ ہیں میں رہ جاتے ہیں اس لئے ہم سب کو مل کر اچھے لوگ کو چوننا پڑے گا اور ہندو مسلم سے مسلم سے اوپر اٹھ کر ہمیں دیوبند قصبے کا سفل بنا گا بالکل انہوں نے بات کی کہ فرقہ پرستی سے اوپر کر آنا ہوگا فرقہ پرستی کو ختم کرنا ہوگا اس کے بعد ہی ملک کی ترقی ہو سکتی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے تو آپ کی ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ ایک ایسی سرزمین پہ آئے ہیں جس کا صرف ہندوستان پہ نہیں ساری دنیا پہ احسان ہے اور جتنی بلند یہ آپ بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں اور گمبدے دیکھ رہے ہیں اتنا ہی بلند اس سے ہزار درجے بلند مقام ہے اس کا پوری دنیا میں صرف آپ کے اس عالمی سہارا کے ذریعے سے میں یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ اندیکھی سرکار کرنے والی اور اندھی سرکار ہمیں قبول نہیں ہیں اس لئے کہ گاندی جی نے کہا تھا کہ اس ہندوستان کی دو آنکھیں ہیں ایک ہندو ہے ایک مسلمان ہے اگر ایک آنکھ پھوڑ دو گے تو اس آدمی کو عیب دار کہیں گے ہماری سرکار جس سوچ کے ساتھ کام کر رہی ہے اس سے صرف مسلمانوں ہی کا مستقبل تاریخ نہیں ہوگا بلکہ میں اپنے برادران وطن کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان پوری دنیا کی نظر میں داگدار ہوگا کیا کہنا ہے ساری باتیں آئیں کئی طرح کے مسائل آئے خاص طرح سے بنیادی سہولیات کی بات آئیں ساری چیزیں آگئیں کیا حل ہے اس کا کس طرح سے ہم لوگوں کو آگے آنا ہوگا دیکھیں یہ تین طریقے کی ایشوز ہیں یہاں پر جو آپ نے یہاں دیکھے ہیں نمبر پہلا ایشو ہے یہاں پر سڑکوں کا صفائی کا جو مسئلے یہاں پر نگر پالکہ کے اس طرح کے ہیں یہاں پر ہم لوگوں کو سٹیٹ لیول سے نگر پالکہوں کو مضبوط کرنا پڑے گا ان کو بھرپور پیسہ دینا پڑے گا تاکہ وہ لوگ اپنی شمتہ سے زیادہ بڑھ کر کام کر سکیں دوسرا ایشو ہے وہ ہے سٹیٹ لیول کا کہ لوگوں کو پڑھنا ہی کا تعلیم کا شوق ہے وہ کرنا چاہتے ہیں لکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو انفرسٹرکچر نہیں دیا جا رہا تو یہ سٹیٹ لیول کی پرابلم ہے جہاں سٹیٹ لیول کو دیوبن جیسی جگہ کو ایک یونیورسٹی ایک سٹیڈیم کالجز اور جو کالجز یہاں بنے ہوئے ہیں جو اسکولز یہاں بنے ہوئے ہیں ان کے انفرسٹرکچر کو مضبوط کرنا پڑے گا اور تیسری جو بنیادی بات جو میں نے یہاں محسوس کری ہندو ہو یا مسلمان جب دیوبن سے یہ آواز جا رہی ہے جب یہاں کا ہندو اور مسلمان یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر بدن کا ایک حصہ بھی خراب کر دو تو وہ بدن کے اندر لخوا پڑ جائے تو وہ انسان کسی کام کا نہیں رہتا اگر ایک آنکھ پھوڑ دو تو وہ دیکھنے میں خوبصورت نہیں لگتا جب مسلم ہندو مسلم ایکتہ اور یکجیتی کی بات دیوبن سے جائے گی تو آپ کی سہارا عالمی سے یہ بات جائے گی کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہنے کو تیار ہے ابھی ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے آزادی کے پیسٹھ سالوں کے بعد ہمیں اپنے مستقبل اور اپنے یوہو کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے اور جو لوگ ہمارے بیچ کے اندر یہ درار پیدا کرنا چاہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدارس سے آدھنگوات پنپتہ ہے اور جبکہ الائیو کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ ایسا کوئی مدارس نہیں ہے جہاں سے آدھنگوات پنپتہ ہو تو ایسے لوگ جو مدارس کے خلاف بیان دیتے ہیں ان پر صحیح کاروائی ہونی چاہیے چونکہ وقت اس بات کرنی ہے کہ کیا ہم لوگ گوا چکے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں آگے جہاں جانا ہے وہ مستقبل ہمارا روشن ہو ہمارے بچے ہندوستان کے اکیس وی صدی میں جب جائے تو ان کے پاس وہ ساری بنیادی ضرورات موجود ہو یہ بات عالمی سہارہ کے ذریعے ہم آپ تک پہنچانا چاہئے بلکل یہ تھے باشنگانے دیون جو پوری طرح سے اپنے مسائل بتا رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے حکومت تک ہم اپنی آواز پہنچانے کی کہ کس طرح کے یہاں پر مسائل ہیں اور حکومتیں کیوں ان مسائلوں کو حل نہیں کرتی ووٹ لیتے وقت تو وعدے کی جاتے ہیں کہ سارے مسائل کا حل کیا جائے گا لیکن اس کے بعد کوئی بھی حکومت کا نمائندہ واپس نہیں لوٹتا عالمی سمیہ کے خاص پروگرم آپ کی آواز میں آج بس اتنا ہی اگلے ہفتے پھر کسی اور نئی جگہ کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ